موڈی حکومت خطے اور امسائیوں کے لیے خطرہ بن چکی نازیزم کی طرز پر بھارت توسی پسندانہ پولیسیو پر کار بند ہے بھارت شہد ایکسے بنگلہ دیش چین نپال سے علش رہا ہے پاکستان کو بھارت سے جالی فلیگ آپریشن کے خطرات بھی لاحق ہیں مزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ بولے بھارت آزاد کشمیر کے علاقے کا بھی جھوٹا دعویدار بن رہا ہے موڈی حکومت بھارتی اقلیتوں کے لیے خطرات کا باعث بن رہی ہے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے مگر چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی شرمناک مصبائی ہوئی پورے خطے کام دعو پر ہے بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا بھارتی عوام بھی پالسیوں سے ناکش ہیں بھارت کو ڈائیلوگ کا طریقہ اپنا کر معابلہ سلجھانا چاہیے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی ظلم کسی سے پوشیدہ نہیں ہے پاکستان کا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا اسلاموفوبیا کے تداروں کو ترجیح دینی کا خیر مقتم وفاقی وزیر اطلاف شبلی فراز ٹویٹ میں کہتے ہیں یہ خوش آئند اور ہمارے موقف کی جیت ہے کرونا کو مسلمانوں کے ساتھ منصوب کرنا نفرت پر مبنی بی جے پی سوچ کی آکاسی ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ انسانی حقوق کی پامالی ہے موڈی کی چلاکیاں اور نالائکیاں بے نقاب نیو یورک ٹائمز نے پول کھول دیا موڈی کی کرونا پولیسی ناکام بھارتی عوام حکومت پر اعتماد کھونے لگے سخت لوگ ڈاؤن کے باوجود بھارت میں کرونا کیسوں کی تعداد میں اضافہ پاکستان میں بھارت کے مقابلے کرونا کیس کام موڈی کی پولیسیوں نے لوگوں کو بھوک افلا سے بھی مار دیا واضح ہو گیا کہ کس طرح جھوٹی ذات اقلیتوں کو کرونا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا سینئر وزیر پنجاب علیم خان کہتے ہیں بھارت کا کھوکلا پن پھر دنیا میں بے نقاب ہو گیا خطے میں چودراہت کا خواب دیکھنے والے کو چین سے مو کی کھانا پڑی بھارت کے دانت کھٹے ہوئے اور جاہریت کا زبردست جواب ملا بھارت کی چین سے رستا کشی کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے وزرعظم بھارت کے خلاف دو ٹوک موقف رکھتے ہیں اب آج پاکستان دشمن کو انٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے کراچی پی آئیے تیارہ حادثے کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا گیارہ رکنی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم کا جوائے حادثہ کا دورہ بلیک باکس کا ایک حصہ مل گیا جائے وقوعہ سے ملبہ اٹھانے کا کام بھی شروع بلیک باکس اور وائس ریکارڈر کے ذریعے بات چیت پر بھی خواہد فرانسیسی ٹیم کو کوکپٹ وائس ریکارڈ کی تلاش ہے چھ روز بعد بھی وائس ریکارڈ نہ مل سکا بلیک باکس کے دوسرے حصے میں تحقیقات میں مدد مل سکے ہی پوری دنیا میں کرونا نے پنچے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ باون ہزار سے تجاوز کر گئی متاثرہ افراد کی تعداد ستاون لاکھ کے قریب پہنچ گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ پانچ سو بہتر برطانیہ میں سینتیس ہزار اٹالیس اٹلی میں بتیس ہزار نو سو پچپن سپین میں ستائیس ہزار اکسو سترہ فرانس میں اٹھائیس ہزار پانچ سو تیس برازیل میں چوبیس ہزار پانچ سو ترانوے بالجیم میں نو ہزار تین سو چونتیس افراد جولیوہ وائرس کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پر وار جاری مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار دو سو پچس تک بہنچ گئی انسٹھ ہزار اکسو اکیاون افراد متاثر سن میں سب سے زیادہ تئیس ہزار پانچ سو ساکھ کیس پنجاب میں اکیس ہزار اکسو اٹھارہ خبر پختنخواہ آٹھ ہزار دو سو انسٹھ بلوچستان تین ہزار پانچ سو چھتیس گلگت بلتستان چھ سو اٹالیس اسلام آباد ایک ہزار آٹھ سو اناسی اور آزاد کشمین میں دو سو چودہ کیس ریپورٹ ہوئے وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس بواف نے خصوصی موید یوسف کی ویڈیو لنک سے شرکت ریفٹین جنرل حمود الزمان چیف کواڈینیٹر ان سی او سی اور دیگر علا حکام کی شرکت اجلاس میں یومیاں صورتحال کا تفصیلی جائزہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مستقبل کے لاحے عمل اور ایس او پیز پرخور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے حوالے سے اقدامات کا بھی جائزہ لیا کیا پنجاب حکومت کا لاکڈاؤن میں دوبارہ سختی کرنے کا فیصلہ دودھ دہی کی دوکانوں تک وقت صبح نو سے شام سات بچے تک کروانے کا ابتدائی فیصلہ چھوٹی اور بڑے مارکٹوں کے اوقات کار صبح نو سے شام پانچ بچے تک کرنے کا فیصلہ ہفتے میں صرف چار دن کاروباری سرگرمیاں رہیں گی جمعہ ہفتہ اور اطوار کو دودھ دہی اور چھوٹے انڈسٹریز کے تمام بازار بند رہیں گے شاپنگ مالز کا وقت صبح نو سے شام سات بچے تک کرنے کی تچویز وزیراعہ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کرونا کا پھیلاؤ روکنا اور لوگوں کو غربت اور بھوک سے بچانا ترچی ہے تنقید برائے تنقید کرنے والے اناصر زمینی حقائق سے لائم ہیں اپوزیشن نے کرونا کے باوجود قومی ایک جہتی کو دباہ کرنے کی مضموم کوشش کی آزمائش کی گھڑی میں اپوزیشن کی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابلی مسمت ہے عملی طور پر اپوزیشن کی پوزیشن صفر رہی اپوزیشن جان لے یہ وقت اتحاد کا ہے خیبر پکتوں خواہ حکومت کا دکان شام پانچ بچے بند کرنے کا اعلان مشرع اطلاع اچمل وزیر کہتے ہیں وزرارہ محمود خان کرونا کی صورتحال کو خود دیکھ رہے ہیں حکومتی اقدامات کا مقصد عوام کو کرونا سے بچانا ہے صبح میں زخیران دوزی اور منافع پھوری کی اجازت نہیں دی جائے گی موسیقی